اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا ان کا قد ساٹھ زیرہ لمبا تھا اور ساتھ زیرہ چوڑا تھا تو جنت میں ہمارا قد بھی ساٹھ زیرہ لمبا اور ساتھ زیرہ چوڑا ہوگا انشاءاللہ مرد کا بھی اور عورت کا بھی ایک زیرہ تقریباً پچیس اشاریہ چھے انچ کا ہوتا ہے تو جنت میں ہمارا قد تقریباً ایک سو اٹھائیس فٹ لمبا اور تقریباً پندرہ فٹ چوڑا ہوگا اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑی موچ بھی نہیں ہوں گے صرف سر کے بال بموں کے بال اور پلکوں کے بال ہوں گے اہل جنت جنت میں کھائیں گے اور پییں گے لیکن نہ ٹھوکیں گے نہ پشاب کریں گے نہ پکھانا کریں گے نہ ناک سنگیں گے ایک ڈھکار آئے گا اور مشک کی طرح پشبودار پسینہ آئے گا اور ان دونوں سے خانہ حضم ہو جائے گا جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے میں سو مردوں جتنی طاقت دی جائے گی جنت میں ہماری عمر تیس سال ہوگی اور پھر مزید کبھی نہیں بڑھے گی اور یہ تیس سال کمری ہیں اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو یہ انتیس سال ایک ماہ اور سات سے دس دن کی عمر بنتی ہے اس عمر میں تو آدمی بلکل جوان ہوتا ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی درانے پدائش مر جائے یا بڑا ہو کر مرے تو وہ قیامت کے دن تیس سال کا اٹھایا جائے گا پھر اگر وہ اہل جنت میں سے ہوگا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بناوٹ پر ہوگا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور حضرت عیوب علیہ السلام کے دل پر ہوگا اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہوگا تو اس کا جسم بڑا کر دیا جائے گا اور پھلا دیا جائے گا جس طرح پہاڑ ہوتا ہے جنت کا ایک دن دنیا کے ہزار سال کے برابر ہوگا اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندیرہ نہیں ہوگا بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے جس سے جنتیوں کو پتا چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے جنت میں سورج نہیں ہوگا بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی جنت میں نید نہیں ہے جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے سب سے ادنا جنتی کو بھی اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر اور 72 بیویاں عطا فرمائے گا سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں باقات تختوں اور بیویوں کو ایک ہزار برس کی مسافہ تک دیکھے گا اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا ہو ہوگا جو صبح شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی ہور زمین کی طرف جانک لے تو ہور اور زمین کے درمیان ہر چیز روشن ہو جائے یعنی سات آسمان بھی روشن ہو جائیں اور زمین بھی حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی امان والی عورت اس جنت کی ہور سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس ہور سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہوگی احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی اڑی تک آتے ہیں یعنی جنت کی لڑکی کا قد ایک سو اٹھائیس فٹ ہے تو اس کے بال بھی ایک سو اٹھائیس فٹ کے ہیں جنت کی ہور جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھے گی تو اس کے ایک قدم میں ایک لاکھ نکھرا اپنے شوہر کو دکھائے گی اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے گھنگریالے والوں والے ہوں گے اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے جنت میں اللہ تعالیٰ امان والی عورتوں کو حیث پاک فرما دیں گی اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی ہوروں کو تو بیدا ہی اس حالت میں فرمایا ہے کہ وہ حیث پاک ہیں ایک جنتی مرد ایک دن میں سو کباری عورتوں کے پاس جا سکے گا جنت کی لڑکیاں جمع کے بعد بھی کباری ہی رہی گی اللہ تعالیٰ اہل جنت مردوں اور عورتوں دونوں کو سبز رنگ کے ریشمی لباس پہنائے گا اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو ستر ستر لباس پہنائے گا اور سارے لباس ایک دوسرے کے پیچھے سے نظر آئیں گے اور آخری جوڑا جسم کو چھپائے گا لیکن میاں بیوی ستر جوڑوں میں سے ایک دوسرے کا پورا جسم ہر وقت دے سکیں گے اہل جنت کی زبان عربی ہوگی دنیا میں ہمارا دماغ صرف چار شارعہ پانچ فیصد کام کرتا ہے باقی کا پچھنوے شارعہ چھنوے فیصد سویا رہتا ہے لیکن جب ہم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرہ سے ہمارا سارا دماغ کھل چکا ہوگا یعنی اس وقت ہمارا دماغ سو فیصد کام کر رہا ہوگا اور پھر ہم انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا دماغ سو فیصد کام کر رہا ہوگا یعنی جنت میں ہمارا دماغ انتہائی تیز ہوگا دنیا میں ہماری جسمانی طاقت کا صرف ایک تہائی حصہ جاگ رہا ہے باقی کی جسمانی طاقت سوئی ہوئی ہے لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہماری جسمانی طاقت سو فیصد کھل چکی ہوگی اور ہماری جسمانی طاقت کافی زیادہ بڑھ چکی ہوگی اللہ تعالیٰ جنت میں ہر جنتی مرد کو دنیا بھی سو مردوں جتنی طاقت عطا فرمائے گا جنسی لحاظ سے بھی اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے عام جنت والے جمعہ کے جمعہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا کریں گے اور جنت الفردوس والے رزانہ دن میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا کریں گے صبح بھی اور شام کو بھی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہماری مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ نبلی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ